امر ہونے کے ٹیکنالوجی کی بات کرنے والے ریمن کزویل ویگیان کے چمتکار کے آدھار پر بھوشفانیاں کرتے ہیں اور انسان کے امر ہونے کے دعوے کے پیچھے بھی کزویل کو ویگیان کا ہی ایک چمتکار نظر آ رہا ہے اس چمتکار کا نام ہے نانو ٹیکنالوجی کزویل کا دعویٰ ہے کہ بیس سال بعد انسان کی رگوں میں خون کی جگہاں نانو بوٹس دوڑیں گے اور وہی نانو بوٹس لوگوں کو امر بنا دیں گے انسان کی امر ہونے کا چمتکار اب سکت فلموں اور پورانک کتھاؤں میں ہی تھا جسے ویگیانک بحث کا مدہ بنا دیا ہے امریکی آوشکارک ریمن کزویل نے کزویل نے یہ دعویٰ کر کے ویگیانکوں کو بھی حیران کر دیا ہے کہ اگلے 20 سال میں امر ہو سکتا ہے انسان نانو ٹیکنالوجی سے ہوگا چمتکار نانو بوٹس بنیں گے امرت رگوں میں دوڑیں گے نانو بوٹس ویگیانک فلحال نانو ٹیکنالوجی کے ذریعے کیانسر جیسے جان لیوا روگوں کی پہچان اور علاج کے طریقے وکسط کرنے میں جھوٹے ہیں اور رے کورزویل کو اسی نانو ٹیکنالوجی میں نظر آ چکی ہے امر ہونے کی تقنیق کورزویل کے مطابق انسان کو امر بنانے کا چمتکار کریں گے نانو ٹیکنالوجی سے بنے رو بوٹس جنہیں نام دیا گیا ہے نانو بوٹس کورزویل کے مطابق انسان کے شریر کو چلانے والی جینز کی جگہ اگر نانو بوٹس بھر دیے جائیں تو شریر میں ہونے والی گڑبڑی کا آسانی سے پتا چل جائے گا اور پھر گڑبڑ نانو بوٹس کو بدل کر جسم کو پہلے جیسا چسدرست بنانے میں کوئی دکت نہیں آئے گی گورزویل کو لگتا ہے کہ اگلے بیس سال میں ایسا ممکن ہے کہ انسان کی رغوں میں خون کی جگہ نانو بوٹس دوڑنے لگیں اور جس دن ایسا ہوا اسی دن انسان امر ہو کر بن جائے گا مہا شکتشالی مہا مانو فلحال امر ہونے کا یہ فارمیولا سب کو دور کی قوڑی دکھ رہی ہے کیونکہ امر بنانے والے نانو بوٹس ہی اب تک نہیں بن پائے ہیں پھر بھی کورزویل کی تھیوری کو کوئی خارج کرنے کا جوکھم نہیں لینا چاہتا کیونکہ کورزویل ویجیان کی نظر سے بھوشے دیکھنے میں ماہر ہیں یہ کورزویل ہی تھے جنہوں نے پہلی بار کمپیوٹر سے چلنے والی کار کی بھوشے وانی کی تھی کلاس روم میں کتاب کوپی اور بلاک بوڑ کی جگہ کمپیوٹر کے استعمال کی بھوشے وانی بھی کورزویل نہیں کی تھی اب کورزویل امر ہونے کی تقنیق آنے کی بھوشے وانی کر چکے ہیں اور نانو ٹیکنالوجی کی طاقت سے واقعی بھیگیانک بھی مانتے ہیں کہ شریر میں نانو بوٹس کا استعمال واقعی یہ چمتکار دکھا سکتا ہے آج تک بیورو